وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے ایک بڑا بہت اہم بیان دیا ہے اور بڑا تشویشناک بیان ہے اس سے پروگرام کا آغاز کریں گے اور اوورال اسی کی اوپر کافی زیادہ ہم نے بات کرنی ہے وزیراعظم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ٹویٹ کے اندر انہوں نے چیئرمن پی ٹی آئی کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے اور کہا ہے کہ آرمی چیف جنرل آسم منیر پر قاتلانہ حملے کی سوشل میڈیا پر ایک مہم چلائی گئی ہے اس کی شدید مضمت کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مہم چلانے والوں کے خلاف ملک کے اندر اور ملک سے باہر جہاں جہاں بھی کوئی اس طرح کی کیمپین چلا رہا ہے ان کے خلاف قانونی اقدامات قانونی چارہ جو ہی کرنے کی ہدایت کر دی ہے اور ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ آرمی چیف کو قاتلانہ حملے کی دھمکی دینے کے لیے پروکسیز کا استعمال کیا گیا ہے اور یہ چال جو ہے یہ بری طرح سے ناکام ہو گئی ہے اور وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک مہم چلائی گئی بیسیکلی جو تاثر ملا ہے جو سمجھ آ رہا ہے اچھی خاصی کلمبی انہوں نے ٹویٹ کیا یہ ٹی وی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے تاثر یہ مل رہا ہے کہ کوئی بقاعدہ ایک کوارڈینیٹڈ مہم چلائی گئی جس میں خدا نہ خواستہ دھمکایا گیا ہے کہ پاکستان کے چیف آف آمی سطاف کی اسیسنیشن کی کوئی بات ہو رہی ہے کہ جس میں اس طرح کی کوئی دھمکی دینے کی کسی نے جررت جسارت کی ہے اور کیا یہ ممکن بھی ہے اللہ ماف کرے اس طرح کی بات کس بنیاد کی اوپر انہوں نے کی ہے اس کا ایک مقصد جو کہ تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو مزید اور زیادہ دباؤں ملانا مزید کریک ڈاؤن کرانا تحریک انصاف کے خلاف یہ مقصد ہے اور لڑوانا تحریک انصاف کو اداروں کے ساتھ یہ ایک مقصد ہے یہ ایک تحریک انصاف کا پوائنٹ اف یو ساتھ اس کے علاوہ کیا سوشل میڈیا کی اوپر مزید پریشر ڈالنا یہ بھی ایک مقصد اس کا ہو سکتا ہے اور پھر اس کے علاوہ ہم اوورال سوشل میڈیا کی بات کریں گے کہ آج کے دور کے اندر ریگولیٹ کرنا کتنا ضروری ہے کس طرح سے کیا جا سکتا ہے سوشل میڈیا کو ریگولیٹ اور دنیا بھر کے اندر کیا مارڈل چل رہے ہیں پاکستان کے اندر کیا کوئی ریگولیٹری باڈی باقاعدہ اپارٹ فرم پی ٹی اے بنانے کی ضرورت ہے سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اور یہ کہ نہ بھی بنائی جائے تو کیا ریگولیٹ کیا تو جا سکتا ہے ہمارے ساتھ آج سینئر تجزیہ کار رزا رومی صاحب بھی موجود ہوں گے سار ملک صاحب ہٹ ویڈیو سب سے پہلے تھوڑی سی رانمائی میری کر دیں یہ کون سی کیمپین کی بات کر رہے ہیں مجھے خدا کی قسم نہیں پتا میں نے کئی نہیں دیکھی مطلب سوچ کے میں تو حیران اور پریشان زیادہ ہو گئے ہوں اس طرح کی کیمپین کہاں پر چل رہی ہے کہ خدا نخواست کریں بڑی سیمپل سی بات ہے پہلے تو بات ہے سوشل میڈیا جنڈ میڈیا یہ کوئی انسیٹیوشنل چیز نہیں ہے اگر آپ مطلب بیٹھے ہیں گجرا والا میں آپ اپنا نام جو مرضی لکھ کے آپ اپنا اکانٹ بنائے اس پر لکھتے ہیں جی گجرا والا میں آج بارش ہوئی ہے آج سنو پڑ گئی ہے میں لکھتا ہوں لہور میں جب گھر سے میں نکلا تھا مجھے دو شیئر جو ہے نا راستے میں نظر آئے تو میرا خیال ہے سب سے پہلے تو بات یہ کہ سوشل میڈیا ہے کیا اس پر ایک بحث بنتی ہے سوشل میڈیا نہیں وہ ہم کر لیتے ہیں لیکن انفرونس سوشل میڈیا کا ہوتا ہے میں ادھر ہی آنے لگوں میں ادھر ہی آنے یہ میں کہا رہا ہوں کہ اس کی کوئی اس کی وہ ٹانگیں نہیں اس کا پیچھے کوئی آگا پیچھا نہیں ہے اصل چیز آپ کا میڈیا ہے وہاں آپ نے انفرمیشن دینی ہے وہ الگ بحث ہے اب میں آتا ہوں سوشل میڈیا پہ اس کا سمپل جواب ہے یہ حکومت کی کیا طریقہ کار ہے حکومت کو پتا ہے کہ آپ کے سائبر لاؤز ہیں دنیا کا کوئی بندہ کسی کو تھریڈ کرے آرمی چیف تو میرے لیے بڑا زیادہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے جناب ان کے پاس تو جویو فینسنگ ساری دنیا کی ٹیکنالوجی ہے جس نے یہ دیا جس نے بھی دمکی دیا چھوڑ دیں یہ کمپین ہوئی ہے کہ نہیں ہے اس کو پکڑیں اس کو گرفتار کرنے قانون کے مطابق ایکشن نہیں وہ بلکل ٹھیک ہے لیکن مہم یہ ہوتی ہے کیمپین یہ ہوتی ہے میں تھوڑا سا اگر اس کے بارے میں اپنی انڈرسٹینڈنگ آپ کے سامنے رکھوں وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک کسی بندے نے سٹارٹ کی مطلب یوں سامن سٹارٹڈ ڈس فائر اور اس کے بعد وہ پھیلتی چلی گئی اور بہت سارے لوگ اس کے اندر انوالو ہو گئے اس کے اوپر سوشل میڈیا کی گرباد کروں ٹرنڈز بن گئے کوئی اس کے اوپر اور اس کے اندر ہزاروں کی تعداد میں اگر لاکھوں نہیں بھی تو لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور وہ نظر آیا نہ اس طرح کا کوئی ٹرنڈ نظر آیا ہے اس سچ نہ اس طرح کی کوئی مہم نظر آئی ہے میں تھوڑا سا کومنٹ دار دوں کی فتہ نہیں کونسی مجھے سمجھ نہیں آئی پچھے گا اسے ایک خواہش ہے خواہش یہ ہے کہ میری رائے آپ اس سے ڈسگری کر سکتے ہیں جو پی ٹی ہے جو ہے وہ ایک پولٹیکلی پاپلر جماعت ہے میری رائے میں وہ پاپلر ہے اور نمبر دو اگر آپ کا جو پاپلر بندہ ہے جو آپ اگر سیاست میں آپ ہم دونوں سیاست میں میں نے آپ کو کہاں پہ مقابلہ کرنا ہے میں نے آپ کا مقابلہ سیاسی کرنا ہے میں نے آپ کا مقابلہ election کرنا ہے تو ہمارے یہاں جو پینسٹ ستر سال کی ہماری history ساری جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ ہماری political سب کی ایک ہی دعا آتی ہے کہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کسی طرح establishment تینا پھڑا بھی جائے تو یہ ساری ایک ہی لائن ہے کہ کسی طرح دیکھیں نا میں ون پیج پہ ہو جاؤں اور یہ وہ میں سکون میں ہو جاؤں اب اصل میں مسئلہ تو یہ تھا نا کہ آپ یہ سوچیں کہ پی ٹی کیوں popular ہے ان کی کون سی ماری کمی ہے میں political بات کر ہو کہ میرے پاس اچھا مہنگائی کا یہ توڑا ہے میرے پاس لوگوں کی شید کا یہ فارمول ہے میں لوگوں کو یہ مسئلے بتاؤں گا ہم election جی جائیں گے ہمیں کیا ہے مگر ہمیں کیونکہ پتا ہے کہ وہ popular ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے کہیں نہ کوئی ایسی دبا لگا ہے تو وہ ایک ہی خواہش ہے خواہش یہ کہ establishment جو ہے خواہش تو وہ ہے چلیں یہ خواہش زیادہ ہے لیکن apart from that وہ جو خواہش جہاں سے سپرنگ ہوتی نریف صاحب کس سوشل میڈیا کیمپین کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ خدا نہ خواستہ یہ آرمی چیف پر قاتلانہ حملے کی دھمکی دی جارہی ہے رضا رومی صاحب can you guide us as to exactly کس کیمپین کی بات ہو رہی ہے because سمجھ نہیں آئی ہے اچھا نہ کر یہ بہت بڑی بات ہے جو شباہ شریف صاحب نے کی ہے جی شکریہ سارے مشکل سوال آپ نے میرے لیے رکھ چھوڑے ہیں اب میں کیا کہوں آپ کو دیکھئے یہ اس طرح سے ہے کہ غالباً ایک ہمارے سیریس سیریس صحافی ہیں وہ انہوں نے انہوں نے ایک آن لائن یوٹیوب کیو پر ایک انٹرویو میں یہ واقعہ دھورایا کہ ایوب خان جب اقتدار میں تھے تو ان کو وہ کسی جلسے میں گئے اور اس جلسے میں غالباً کسی نے ان کے اوپر گولی چلائی اور جسے وہ بال بال بچ گئے لیکن وہ واقعہ انہوں نے دھورایا اور ساتھ میں ان سیریس صحافی صاحب نے یہ کہا کہ اس واقعی سے سبق سیکھنا چاہیے اشارہ ان کا آپ کو پتہ ہے کہا تھا اچھا یہ میں نے یہ میں نے ٹویٹ پڑی ہے یہ شاہین صاحبائی صاحب کی بات کر رہے ہیں جی شاہین صاحبائی صاحب کی بالکل اور اس سے پھر وہ پوری آپ کو پتہ ہے وہ ایسی باتیں تو پھیلتی ہیں اور وہ پھیلیں اور خوب پھیلائی گئیں اور پھر اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کوئی کوئی منظم کیمپین سچ ہے میرے خاصے یہ اس کے اوپر ذرا سی تھوڑی ہمیں اتیاط سے کام لہنا چاہیے لیکن یہ کہ یہ بات جب ہوتی ہے تو پھر ظاہری بات ہے لوگ اس کے کئی معنی نکالتے ہیں وہ شیئر ہوتی ہے پورے سوشل میڈیا پہ چلتی ہے تو اب بات ہی کہ معاملہ یہاں تک آ گیا ہے پہلے تو دیکھئے نا دو ہزار بائیس میں پوری کوشش کی عمران خان صاحب نے اور ان کی پارٹی نے کہ جنرل عاصم منیر جو ہے وہ چیف نہ بن سکے انہوں نے کہا جی میری مرضی ہونی چاہیے چیف وہی ہوگا جو میں چاہوں گا ورنہ میں یہ کر دوں گا ملک کو ہلا ٹیس نیس کر دوں گا بہرحال وہ لگ گئے وہ انہوں اور پاور میں آ گئے اور اس کے بعد جو ہے وہ مستقل بھی کہتے رہے کہ جی وہ بات کریں مجھ سے اور میں ان سے بات کروں وہ غالبا نہیں وہ ان کی بات بنی وہاں پر اور ساتھ میں وہ پوری سوشل میڈیا کی اوپر ایک منظم کیمپین چلتی رہی ہے جس طرح کے القابات موجودہ آرمی چیف کو دیے گئے میں ان کا ذکر بھی نہیں کروں گا آپ کے شو کے اوپر مگر یہ کہ وہ سب کو دیکھنے والوں کو اور سمجھنے والوں کو معلوم ہیں اور اس میں سر فیرس چند ایسے میں نہیں سمجھتا کہ وہ پی ٹی آئی بغیسیت پارٹی شامل ہے لیکن پی ٹی آئی سے سپیتھیک لوگ جو ہیں جو یہ وی لاغز وغیرہ کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پر ٹرینڈ بنتے ہیں وہ اس میں شامل ہیں اور اب یہ معاملہ یہاں تک آ گیا تھا تو یہ تاریخی ایک واقعہ لیکن اس کو پھر بڑھا چڑھا کے اس کو اتنا کیا گیا کہ چونکہ امراند خان صاحب نے آرمی چیف سے بات نہیں ہو پائی اس لیے اب یہ ایک جو ہے ایک جسے کہتے ہیں ایکسٹریم قسم کی بات سامنے آئی گئی لیکن دیکھئے سوال دو پیدا ہوتے ہیں پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو نادان لوگ اور نادان دوست امراند خان صاحب کے ساتھ موجود ہیں یا ان کو مشورہ دیتے ہیں یا ان کی حمددی میں ان کی محبت میں یہ والا کام کر دیتے ہیں کچھ ان کو بھی عقل ہونی چاہیے کیا واقعی ایسی چیز کوئی بھی پاکستانی چاہتا ہے کیا پاکستان متحمل ہو سکتا ہے ایک نیوکلئر ریاست ہے پاکستان اس کی آدمی کے ساتھ دنیا ڈیل کرتی ہے آپ سب کو اس علم کا پتہ ہے ہم اس کے ہمیں اس پر نکتہ روی صاحب لیکن اس کے اندر ایٹ دی ویری سیم ٹائم میں ہم ساری ٹو انٹرزیکٹ ہے میں صرف پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے یہ کہ ایٹ دی ویری سیم ٹائم ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چیرمن تحریک انصاف ویسے آپ بار بار نام لے رہے ہیں بھی پلک جاتی ہوگی چیرمن تحریک انصاف چیرمن تحریک انصاف دوسری جگہ پہ خود اپنے موہ سے بات کرتے ہیں کہ میری فوج ہے اور میرا ملک ہے اور ہم کمزور کرنے کا بلکل سوچ بھی نہیں سکتے ایک بلکل ڈیفرنٹ سٹیٹمنٹ دوسری سائٹ پہ ہوتی ہے جو اور بات ہے یہ جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں ایک سینئر صحافی کی ہم بات کر رہے ہیں یا ایکس وائی زیڈ کوئی اکاؤنٹس جو کہ افیشلی پی ٹی آئی کے تو نہیں ہیں لیکن وہ جو چلا رہے ہیں کیمپن وہ تو ڈیکرپشن ہے اس کی کہ جناب یہ چونکہ یہ کہہ رہے ہیں تو شاید اس کا مطلب یہ ہے جی دیکھیں یہ ڈیکرپشن بھی ہے لیکن پھر بعد جب چلتی ہے تو یہ بات کہاں سے آتی ہے یہ بات پھر اس کو ایڈاپٹ کر لیا جاتا ہے نا دیکھیں ایک پوری پارٹی ایک پارٹی کا انفرسٹرکچر ہے سوشل میڈیا کا وہ کافی پاکستان میں تو یہ جو انہوں نے پکڑ دھکڑ کی ہے جو وہ اس میں تو اس کا اثر کام ہوا ہے لیکن بہت سے باہر بیٹھے ہوئے ان کے جو جو پوری ٹیمز ہیں اوورسیز پاکستانیز ان کو چلاتے ہیں ان کو ایم شور وہ فنڈ بھی کرتے ہیں کیونکہ ان کو بہت محبت ہے قاسم کے اببہ سے تو اس لیے یہ جو ہے اس کا پھر تانہ بانہ وہاں مل جاتا دیکھئے میں تو یہ اس حق آپ نے ریگولیشن کی بات کی اپنے ابتدائیے میں ہم اس کے ہم اس کی حمایت نہیں کر سکتے کیونکہ وہ پھر سینسرشپ میں بدل جاتی ہے یہ نام نہ لینا جو ہے یہ بھی معقول بات نہیں ہے مگر بات یہ ہے کہ یہ تو خود خان یہ تو خود قاسم ان کی اببہ کو اور ان کے جو کہے وہ سمجھائیں نا ان کو وہ سمجھائیں کہ ہم معاملات کو اس حد تک نہیں لے کے جاتے یہ دشمنیاں ذاتی دشمنیوں میں نہیں بدلنی چاہیے اگر اختلاف ہے تو وہ اختلاف ہی ہوتا ہے